ہمیں ملیں گے پر تم واپس آگئے اممہ جی نے کہا تھا میں کبھی تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا ہاں اب واپس چھوڑ کے مت جانا ہاں ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی ہاں تمہیں رات سے کچھ کھایا ہے ہاں میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا ٹھیک ہے میں زیرینہ باجے کو بولتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں تمہیں کھانا دے دیں گی موسیقی یہ تو جو نہیں دیئے اب میں کیا کروں ان لوگوں کے آنے سے پہلے لف کرنا ہوگا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو جاتا ہے اس کو جان سے ہی ماننے موسیقی 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 موسیقا 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 اگر آپ کو بابی سب سے آپ ہمارے انتظار کر رہی تھے اگر میں تو بس وہ راحت راحت جا رہی تھے کیسا تھا ہمارا ڈنر بہت اچھا باہت کے ساتھ اتنے دنوں بعد جو باہر گیا تھے اس سے تنگ تو نہیں کیا نہیں جنید تو بہت اچھا بچہ ہے بلکل بھی تنگ نہیں کیا ہاں لیکن زیادہ تھکا وہاں لگ رہا ہے ہاں راستے میں بھی نیند آ رہی تھی ہاں عادت نہیں ہے نا اچھا تو میں اس کو سولا دیتی ہوں تم بھی آرام کر لو تم بھی تھک گئی ہوگی جنید تم یہاں پر کیسے آئے وہ مجھے عظیم بھائی کی امی چھوڑ کر گئی ہے آنٹی آپ آپ یہاں یہاں آنٹی یہ جنید ہے میرا دوست مجھ سے ملنے آئے کون آئے سائرہ جنید پیٹا آپ تو وہی بچے ہو نا وہ جو ماسے صاحب کے گھر پہ تھے ہاں میں جنید امی مہیک سے ملنے آئے ہوں بچے آپ کس کے ساتھ آئے ہوں میں اکیلا آئے ہوں اکیلے اتنی دور سے کیسے آئے اکیلے کیسے یہاں آگیا کہیں اس منغوس لڑکی نے تو اس کو یہاں بولایا اور پیٹا آپ کو ریس کس نے دیا ہے آنٹی وہ تو زرینہ با جی نے دیا تھا کیا زرینہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا کیا بچکانہ عرکت ہے یار زرینہ زرینہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤس ہم بیٹا بیٹھو آپ بیٹھو میں نے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دیا بس منغوس سٹیشن پر نظر رکھنا کہ میں اس شہر سے باہر نہ چلا جائے خلہ کرے ایسا ہی ہو مل جائے وہ اگر وہ بچہ نہیں ملانا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا بہلک خدا حافظ آپ کے لئے کھانا لگا دوں کتنی دیر ہو گئی وجہات آپ نے کچھ نہیں کھایا نہیں کھانا مجھے آپ جائیے یہاں سے آپ جنید کی وجہ سے پریشان ہے نا آپ تو خوش ہے نا چلا گیا وہ یہاں سے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے وہ کہاں گیا ہے مجھے پورا یقین تھا یہ سب کچھ آپ کا کیا دھر ہے آپ غلط سمجھ رہے ہیں وجہات میں نے اسے نہیں بھگایا وہ خود گیا ہے وہ محق سے فون پہ بات کر رہا تھا اور اس نے پتا مجھ سے لکھوایا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں محق کے پاس چلا جاؤں گا تو یہ میرا اندازہ ہے کہ شاید وہ محق کے پاس گیا ہو محق کے پاس جی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں آپ آپ مجھے ہر بات کا قصور بار ٹھرا دیتے ہیں تو اس لئے میں خاموش ہی رہی آپ اتنی معصوم ہیں جتنی آپ بن رہی ہیں آپ کو اندازہ ہے کیا کیا ہے آپ نے وہ معصوم بچا ٹن ٹنہا اتنی دور اکیلہ سفر پر چلا گیا جس کا اسے راستہ تک نہیں مال ہو اور وہ اپنی منزل پر بحفاظت پہنچ جائے اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آپ نے اسے جانے دیا بس کوئی بات نہیں کرنی مجھے آپ سے ہاں ایک بات اگر آپ کان کھول کر سن لیجی اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا نا تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں مجھے آپ کیوں آئے اکھلے کوئی راستے میں آپ کو نکسان پہنچتے ہیں کوئی ملے آپ پہ پونچاتے ہیں نہیں ہے اس لیے میں خود ہی آگیا ہے آپ پہ میں نے اس کو بلایا تھا فون کرکی چھا جناب لگتا ہے آپ دونوں کی بہت دوستی ہے نا اور کچھا جانے دوستی نہیں ہے کوئی بات نہیں میں ہوں آپ کی دوست چلو جلدی سے کھانا کھاو ٹھیک ہے یہ دیکھو چکن کھاتے ہو نا نا ہے چونیت کو بھی روٹی دو شاہر سائرہ میں پورے گھر میں دھون رہا ہوں تو میر تمہیں بیٹھی بے بچوں گلی بات ہوئی آپ کی ہاں ہوگئی بات کافی پریشان تھے وہ اور ان کے مطابق انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا ایسے بچوں کی محبت بھی کتنی اماندار ہوتی ہے میں تو حیران ہوں بینہ اپنے نقصان کا سوچے اپنے فرائض انجام دے رہے ہاں وزے بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں بھی حیران تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا لمبا سفر دے گر کے یہاں تک پہنچا کیسے لیکن بچوں کا کیا بچے تو ہوتے ہی نہ سمجھے اب دیکھو نا جو کچھ اس نے کیا اس کی ویرے سے سب کتنے پریشان بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں وہاں لیکن بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں نا اٹلیسٹ انہیں یہ تو سوچنا چاہے تھا کہ اتنے معصوم بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گے تو کہ معصوم سے دلوں پر کیا گزرے گی سائرہ یہ تو ہونا ہی تھا دیکھو اگر یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے نا تب تو ٹھیک تھا لیکن جونیت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نہیں رکھ سکتے سے یہاں پہ سائرہ بیڈونٹ ہیو اپشن اسے یہاں سے جانا ہوگا وہ کل چام کو آ رہے ہیں اسے لینے کے لیے سائرہ بیڈونٹ ہوں یہ کس مسیبت میں تم نے مجھے ڈال دیا کبھی یہاں بھاگ رہا ہوں کبھی وہاں بھاگ رہا ہوں آپ وہ کہا تھا میری بات مان لے لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی میں تو اس مسیبت کا گلہ گھوٹنا چاہتی تھی لیکن آپ نہیں مانے آپ بھکتے ہیں ٹھیکے جائیں اور لے آئیں اسے میری اگ بات آپ سن لے جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو اس گھر میں نہیں بھی لوگی شھ کیا کاری ہو آٹی ریکلیں گے آج میں تو سکھوں گے آٹی کریں کہ نہیں موسیقا شکریہ تجبن دنیا خالی تجبن دنیا خالی تجبن دنیا خالی موسیقی کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، سیسٹیشن تک جا رہا ہوں اس وقت؟ ابھی شام میں تو آپ آئے ہیں، اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ تو ہی کام نہیں جنید کو لینے جا رہا ہوں وہ، وہ پہنچ گیا وہاں؟ جی اللہ نے اس کے حفاظت کی ورنہ آپ نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ بہت سے آپ کا فون آئے تک کرنا چیزیں بہت پریشان تھے وہ ابھی جاؤں گا، کل رات تک جنید کو لے کر واپس آگئے گا آپ کہیں نہیں جائیں گے وجہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ پاگل میں نہیں، آپ ہو گئے ہیں اس بچے کے سامنے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ بحث مت کریں مجھ سے، ہٹیے میرے راستے سے بحث نہیں کر رہی ہوں؟ آپ کو اسی بات کی فکر تھی نا؟ کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ اب جبکہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، یہاں سے اچھی جگہ پہ ہے، تو وہی رہنے دینا اسے؟ کیونکہ وہ بچہ موری ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے نہیں، آپ نے بنایا ہوا ہے، کوئی اور بھی تو اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے نا؟ کیونکہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کو اس کے اپنوں سے بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے میں ہی ان کے چہروں کو جانتا ہوں، میں ہی ان کو پہچانتا ہوں آپ نے انہیں الگ تو نیک ہے نا، صرف بچھڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے اس طرح سٹیشن پہ اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب دیکھا ہوں تو کوئی اور کیوں نہیں لے کے گیا اسے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے آپ کی فضول باتوں کا مجھے جلدی پوائیں گے آپ ہٹیے میرے راستے سے ہٹیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائیں اور لے آئیں اسے لیکن میری ایک بات میری ایک بات آپ سل لے جب آپ واپس آئیں گے نا تو میں آپ کو اس گھر میں نہیں بھیلوں گی جونیت مہک پلیز چھپ کر جاؤ بیٹا برید آنٹی ہمیں الگ مک کر لے میں کیا کروں بہت مجبور ہوں میں کیا کروں بے بس ہو گئی ہوں آپ انکل سے کہے نا ہم دونوں کو ساتھ رہنے دے میں دونوں کا دکھ سمجھ سکتی کین میں یہ فاسدا نہیں کر سکتی جنید تمہیں یہاں سے جانا ہوگا جنید نہیں ماں میں اپنی مہیک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہاں ہاتھ سمجھنے کی خوشش کروں ہم تمہیں یہاں ہی رکھ سکتے تمہیں تمہیں اپنی مہیک کو چھوڑ کر جانا ہے میرے گارا امم سے باتا کیا تھا کہ میں مہیک کے ساتھ رہوں گا مہیک تم چپ 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 ہو جاؤ کیا ہم پھر سیدھ ہو جائیں گی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ہم تو جھوٹے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بچے ہیں تو کیا ہوا کل ماسٹر جا جائیں گے اور تمہیں لے جائیں گے میں ماسٹر جا جا سے کہوں گا کہ ہمیں ساتھ رہنے دیں اگر انہوں نے پہلے کی طرح تمہاری بات نہیں مانی اور ہم دونوں کو الگ کر دیا تو کاش کا یہاں پہ کالا اممہ ہوتی تو وہ سب سائی کر دیتی ہم دونوں اور کالا اممہ ایک ساتھ رہتے مہیک تم رو مت ہم ایک ساتھ رہیں گے کیسے ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے بھاگ جائیں گے کیسے ہسانہ ہم تم سو رہی تھی ایرے نہیں اس مسیبت کے ہوتے پہ سو سکتی ہوں خیر چھوڑو یہ باتاو کہ کوئی مسئلہ تن ہی ہوا اب بھی تک تو نہیں ہوا لیکن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یہ کس مسیبت میں تم نے مجھے ڈال دیا کبھی یہاں بھاگ رہا ہوں کبھی وہاں بھاگ رہا ہوں جانتی ہو میری سانس ہلک میں اٹھکتی ہے یہ سوچ کے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہا تھا نا میری بات مان لیں لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی میں تو اس مسیبت کا گلہ گھوٹنا چاہتی تھی لیکن آپ نہیں مانے آپ بھگتے روکسانہ سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا بلکل ٹھیک لیکن نہیں تم تو مطمئن ہی نہیں تھی نا یہ جو بھی ہوگا نا تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوگا علی کچھ نہیں ہوگا میں نے ان کی باتیں سنی ہے وہ ملوس اس لڑکی کے کہنے پہ یہاں پہ آیا تو اب کہاں ہے ادھر ہی ہے اسی لڑکی کے پاس اچھا ہے نا کسی نے پہچانا نہیں لیکن وہ تو ہمیں پہچان لے گا کرنا کرے وہ فہد نے کہا ہے اس ماسٹر کو کہ کل اسے لے جائے اچھا اجان چھوٹے گی ہماری لیکن لیکن سٹیشن ماسٹر بھی تو ہمیں پہچان سکتے ہیں تو اس کی ہوتے ہوئے ہم اس کے سامنے نہیں جائیں گے نا اتنی تو اکل ہے ہم میں اگر سٹیشن ماسٹر جنید کو یہاں سے لے بھی جاتا ہے نا پھر بھی پریشانی ہمارے سر پر مٹلاتی رہے گی جنید نے یہ گھر دیکھ لیا ہے وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے اسے بھی جانے تو دیں اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے ایک مصیبت تو ختم ہو میرا بیٹا کدھر ہے بھائی وہ آتے ہی ہوگا آپ ناشتہ کریں بیگم سہوا چھوٹے صاحب تو آئی نہیں رہے اپنے کمرے سے کیوں باتا نہیں کہہ رہے کہ میں کمرے میں ہی ناشتہ کروں گا اچھا ویسے جنید نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے میں دیکھتے ہوں ہو ہو بیٹھ ہی رہو کیوں پریشان ہو رہی ہے فہد سائرہ بچہ ہے اس کا دل کر رہا ہوگا کمرے میں ناشتہ کرنے کا وٹس اپک ڈیل اور تم نا مجھے بھی ٹائم دیا کر بھئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس آفیس جانے میرے ساتھ بھی بیٹھ کے ناشتہ کر لیا کرو یہ ہے اچھا ٹھیک ہے تم جو مہک اور اس بچے کو بھیجو جی میں کیا دیتا ہوں اچھا بھائی جان کتر ہے یار بھائی جان نظر نہیں آرے اچھا آپ کو بتایا نہیں وہ تو دو گھنٹے پہلے سبح چلے گئے تھے اچھا چلو میں پہر فیکری جا کے ملنوں گا اچھا ایک دو کام بولے تھے ان کو پتا نہیں وہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا اچھا خیر ہے اینی آو ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں لے گا نا تم دونوں کو بیگم صاحبہ ناشتے پہ بولا رہی ہیں ہمیں ناشتہ نہیں کرنا ہمیں بھوک نہیں ہیں ناشتہ نہیں کرنا بھوک نہیں ہیں یہ سب بھر والوں کو کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا پتا چلو ٹھیک ہے میں بیگم صاحبہ کو بتا دوں گی ناشتہ تونوں نے کاری لیا ہے اب جب تم دونوں کو بھوک لگے نا تو مجھے بتا دینا چھک ہے بچک جو گزید کیا جو گزید کیا جا روی ہم ہم کیسے جائیں گے پوچھے کیا پاتا دیکھا میں نے کہا بھی تھا ہم ہم سب جاب رہے کیسے جائیں گے اب ہم کر بھی کیا سکتے میں نے رات کو کہا تھا اگر رات کو جاتے تو ہمیں کوئی دیکھتا بھی نہیں رات کو جانا ٹھیک نہیں ہے اور رات کو بھرے لوگ ہوتے کام کر بھی کہ سکتے ہم تو جا بھی نہیں سکتے ایک کام کرتے ہم نے تھوڑی دیر یہ ہی رہتے جب آنٹی چڑی جائیں گے پھر ہم چڑے جائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے مممہ مہے بہت بھوٹ لگے ارے تم کہا سے آگئے ہو میں نے تو میں کاتا پھنے کملے میں رہنا مہا سے مطلب تک لنا ہاں کسی نے تمہیں آتے وی دیکھا تو نہیں نہیں ایک بھی بار تمہیں سمجھایا ہے بیس ہزار دفع سمجھایا ہے لیکن میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے مممہ مہتے بھول ہو جی اچھا چھا کرتی ہوں میں کچھ بتا نہیں زرینہ کھا ہے شھ ش ش 거예요 ش 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 لازم جانتے ہیں، لازم جانتے ہیں جونیت کہاں جا رہے ہو تو بدونوں چلو کھاؤ، جلدی کارو جلدی جی رشید بولی حسانہ جنیت کھا ہے یہاں ہے میرے پاس ہمارے ساتھ افو، میرا مطلب ہے کاسم میرے پاس ہے تو میں کاسم کا نہیں، جنیت کا پوچھ رہا ہوں مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے؟ ہوگا یہیں پر کہیں میں گھار آ رہا ہوں آپ گھر کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا، گھر جلدی مت آئیں، دیر سے آئیے گا ارے بھائی میرا بس چلتا تو رات کو ہی آتا لیکن فہد زبردستی کر رہا ہے ایک ضروری فائل ہے جو مجھلانی ہے تم منع کر دیتے؟ سانا کیوں بحث کر رہی ہو، ہزار منع کرنی کی کوشش کی لیکن میں نے کہا نا، وہ ایک ضروری فائل ہے کسی کے ہاتھ بھی نہیں مانگا سکتا تھا اس لئے خود آنا پڑھ رہا ہے کیا مسیبت ہے، یہ ٹینشن تو بڑھتی جا رہی ہے اب جنڈی بھی بولو، کیا کرنا ہے؟ گھر کے بہت قریب ہوں خدا کے لئے آپ گھر مت آئیے گا یہاں پہ کسی نے دیکھ لیا نا، تو عذاب ہو جائے گا ہاں مگر گھر تو آنا پڑے گا اچھا، ٹھیک ہے گھر کے اندر بات آئیے گا باہر پہنچ کے مجھے فون کرے میں کچھ کرتی ہوں سیبت کیا کروں تو تم دونوں یہاں سے بھاگ رہے تھے کس کا مشورہ تھا دونوں میں سے؟ میرا، ہم دونوں کا بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے اچھا تو اس کا حل تم دونوں نے یہ نکالا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ہے نا؟ کیونکہ آپ ہم دونوں کو پھر سے الگ کر دیں گے بھاگ کے جاتے کہاں؟ پتا نہیں کہیں بھی چلے جاتے پر ہم دونوں ساتھ جاتے تم دونوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر میں تم دونوں کو نہیں دیکھتی تم لوگ یہاں سے بھاگ جاتے تو کیا ہوتا؟ اور مہک تم تم تو بھڑی ہو نا؟ کیوں منا نہیں کیا جنید کو؟ جنید میں تمہیں کتنا اچھا بچہ سمجھتی تھی تم جانتے ہو؟ تم دونوں نے آج میرا کتنا دل توڑا ہے؟ کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے؟ پلیز آنٹی ہاں ہمیں جانے دن ہم ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں کہیں نہیں چاہو کہ تم دونوں چلو جاؤ اپنے روم میں جاؤ؟ بھڑی ہو چاہیے جانتے ہو چاہیے جانتے ہو چاہیے جانتے ہو چاہیے افف اس نے تو ہمارے لیے آزاں بھی کھڑا کر دیا مشکلیں ختم بھی نہیں ہو رہی ہے زاہر سی بات ہے زیادہ دن تو چھپنی پائیں گے آج نہیں تو کل جانت کو پتا چلی جائے گا کہ ہم بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں نہیں مجھے کہ نہیں جانا مجھے مہت کے ساتھ رہنا ہے آنٹی 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 ہم بھے کو بولے نا کہ جانت کو نہ لے کے جائے نہیں تم نے بتا دیا تھا نا اس گھر کا جی تمہارے بہت پر نکل آئیں کٹنے پڑیں گے سنو نوکرانی ہو نوکرانی بن کر رہو مالکر بننے کی کوشش نہ کرو تجھ بن دنیا حالی تجھ بن دنیا حالی صحیح کہا ہے کسی نے دنیا گول ہے لوگ گھوم پھر کر ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں جی وجہات صاحب بات تو بلکل سچ ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے جس طرح ہم نے ان بچوں کو جدا کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پھر سے ملا دیا صحیح کہہ نہیں ہے بہن آپ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں لگ رہے ہیں لیکن حالات کیا گئے کس کی چلتی ہے کہ جہاں چاہتے ہیں قسمت کا رخ موڑ دیتے ہیں اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں حالات مشکلات ضرور لے کر آتے ہیں لیکن اگر انسان کی ارادے مضبوط ہوں تو راستے نکل ہی آتے ہیں سائرہ یہ تم کیا باتیں دکے پیٹ گئی اس وقت میں بلکل ٹھیک کہہ نہیں ہوں فاہد آپ دونوں شاید ان بچوں کی ماسوم دلوں کو دیکھنے ہی پا رہے ہیں سائرہ اگر آپ لوگ جنیت کو بلا دیں تو پڑی مہربانی ہوگی چاپی دیر ہوگیا ہمیں باپس بھی جانے جی جی کیوں نہیں سائرہ جو بچوں کو لے کریں اگر آپ کو بات بری لگی ہو تو نہیں دیرہ میں برا کیوں مانوں گا جو بات میری بہن نے کی ہے وہ سچ ہے لیکن ہم کیا کریں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم دونوں مجبور ہیں ہم دونوں مجبور ہیں ویسے بھی رشتے احساس کے ہوتا ہے مجی آج کٹ آؤ آج کٹ آؤ آج کٹ آؤ مالیکم اسلام چلو بھائی جنیت میں تمہیں لینے آیا میں نہیں جاؤں گا بیٹا آپ اس گر چلتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا فاہد فاہد سارا جہاں میں ایک ریکی میں وہ ہی رہوں رہا ہوں اب اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو میں دو منٹ کے لیے اکیلے میں جونیت سے بات کریں جی جی کیوں نہیں پلیز سارا میں جونیت کے پاس ہی نہیں ہوں گی موسیقا ایندر آؤ جونیت بیٹا ادھر آؤ بیٹا بیٹے بیٹا بیٹے بیٹا بیٹا آپ سمجھ نہیں لے آپ میری ذمہ داری ہو اگر کل کو تمہارے گھر والے مجھے مل گئے تمہوں نے کیا جواب دوں گا نہیں میں مہرک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بیٹا مہرک ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے اچھا میری بار سنو تم مہرک کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو یہی رہنے دو وہ یہاں خوش ہے بیٹا میں اس کے خلاجات نہیں اٹھا سکتا ہے بیٹا یہاں پہ دوسرے دنیا کی ہر سہولت حاصل ہے بیٹا انکر میں جنید کے ساتھ خوش ہوں تم لوگوں نے بیٹا میری بات کیوں نہیں سمجھے تم لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مہرک بیٹا آپ کو یہی رہنا ہوگا اور چنید تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا بیٹا نہیں میں مہرک کو چھوڑ کر نہیں ہوں گا آپ ہمیں الگ مت کریں پلیس بیٹا میں آپ کو الگ نہیں کر رہا بیٹا میں اتنی دور سے آپ کو لینے آیا ہوں آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلو اور میں کوئی ہی نہیں رہنا تھا نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں نہیں چاہتا تھا بیٹا میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں حق میں کیا کرو مجبوری ہے تمہیں میرے ساتھ چل لہے چلو مجھے نہیں جانا مجھے چھوڑ نہیں مجھے چھوڑ نہیں مجھے چھوڑ نہیں مجھے چھوڑ نہیں پھر در دنی کرو جنید آلام سے مجھے ساتھ چال رہتا تھے چلو رہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانو مجھے میں ہٹ کے ساتھ رہنا ہے آٹی 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 ہمکہ کو بولے نہ کہ جنیت کو نہ لے کے جائے پلیس سائرہ میں ہٹ کو لے کے اندر جاتا میں کہیں نہیں جان رہی فہا اور نہ ہی جنیت کہیں جائے کا سائرہ تم کیوں بچوں کے ساتھ بچی بن رہی ہے یہ بچے ہے فہد بہت آسان ہے ان پر اپنی بنوانی کرنا نہیں بہن نہیں آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں ان بچوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں یہ آپ کی کیسی بھلائی ہے بھائی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ان ماسوم بچوں کے جذبات سائرہ یہ تم کیا کر رہی ہو وہی کر رہی ہو جو ایک ماں کو کرنا چاہیے میں مانتی ہو یہ بچے میرے نہیں ہیں لیکن مجھے ان کے وہی جذبات نظر آ رہے ہیں جو ایک ماں کو دکھائی دیتے نہیں بہن نہیں جنید میری ذمہ داری ہے اگر کل اس کے ماں باپ میرے گھر تک پہنچ گیا وہ کیا جواب دوں گا میں بتا گی آپ جنید کو میری ذمہ داری پر میرے بھرو سے چھوڑ کر بھی تو اس گھر میں جا سبتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں جنید کو کبھی بھی کسی کمی کا حساس نہیں ہونا دوں گی اور رہی بات اس کے ماں باپ کی تو جب وہ مل جائے آپ اسے آ کے یہاں سے لے جائے گا میں تب نہیں رکوں گی آپ کو بجات صاحب جب تک اس بچے کے ماں باپ میرے مل جاتے ہیں ہی رہے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا نہیں ملک اللہ کی حبات خوش خوش موسیقی اگر ہوتی رہا ہوتی ہے موسکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کریں گے کیا اب ظاہر سی بات ہے اوکسی آنا دن تو چھپ نہیں بائیں گے آج نہیں تو کل جنیت کو پتا چلی جائے گا کہ ہم بھی اسی� گھر میں رہ رہے ہیں کیا کرے کوئی نا کوئی حال تو دھوننا پڑے گا اب کیا حال نکالو گی روسانہ اللہ تعالی کی ناٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہیں اور ہم پر بہت سور سے پڑھنے والی ہیں تم نے ہزار کوشش کی کہ جنایت کو تم اس گھر سے دور رکھو گی لیکن قدرت کا کمال دیکھو بالکل یہی پہنچا ہی دیا نا ارے بس کریں آپ آپ تو ایک سیکنڈ میں ہار بان لیتے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا مجھے سوچ دے میں کچھ کرتی ہوں آپ ڈرے مات اچھا تو کیا کروں ارے سوچنا پڑے گا نا کوئی دماغ استعمال کرنا پڑے گا آپ بھی کچھ سوچیں اور ہاں سرا اندھیان سے سرا چھپ کر گھر آئیے گا ہاں ٹھیک ہے چنیب اب تم یہی رہو گے یہاں آم ہاں یہاں میں اکیلہ رہوں گا آم تم اکیلے نہیں ہو گیا ہم بھی تو اسی گھر میں ہیں تم جب دل چاہے گھر کے اندر آ سکتے اور مہک مہک یا نہیں رہ سکتی مہک ہمارے ساتھ ہی رہ گی دیکھو جنید تم جانتے ہو نا فہد اجازت نہیں دے رہے تھے کہ تم گھر میں رہو لیکن انہوں نے میری بات مان لی اب مجھے بھی تو ان کی بات ماننی چاہیے نا وہ چاہتے ہیں کہ تم گھر کے اس حصے میں رہو لیکن یہ اتنا برا بھی نہیں ہے تم یہاں رہو گے نا میں تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے تم گی ٹھیک ہے تم پلیز اداس مت ہو نا میں اداس نہیں ہوں اور آپ نے مجھے روکے مہک کے ساتھ رہنے کے لیے آنٹیا بہت اچھی ہے تم بھی بہت اچھی تم کہاں دی بھئی سائرہ کیا بات ہے کچھ نہیں نہیں کچھ تو ہے پرنہ یہ نارازگی والا انداز نہ ہوتا تمہارا بتاؤ کیا بات ہے فہد آپ نے اس بچے کو سرون کورٹر میں کیوں رکھا ہے چھو پھر وہ ہی مات میں ٹھیک کہہ رہی ہوں وہ بچہ ہے ہمارا نوکر نہیں ہے تو سائرہ وہ ہمارا بیٹا بھی تو نہیں ہے نا جو سو ٹھا کے میں گھر میں رکھ لوں مہک بھی تو رہتی ہے اس گھر میں مہک میری آیا چچے کی بیٹی ہے ذمہ داری ہے وہ میری اور وہ ایک لڑکی ہے اس بچے کی بھی ذمہ داری ہم نے ہی لی ہے فہد ہاں تو بابا اسے رکھا تو وہ اپنے گھر میں اور کیا کروں میں دیکھو تمہارا فیصلہ تھا میں چپرا میں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ بچہ اس گھر میں کیسے رہے گا اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا فہد وہ بچہ ہے اس گھر کے اندر رہے گا تو کیا غلط ہے نہیں کچھ غلط نہیں ہے لیکن احتیاط بھی تو ضروری ہے نا سائرہ اس بیٹھے دو بی سیف دن سوری وہ بچہ کس طرح کا ہے کیا نیچر ہے اس کا میں نہیں معلوم فہد آپ سائرہ مجھے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرتی نہ کچھ کہنا ہے نہ کچھ سننا ہے جب تک اس بچے کے ماں باپ نہیں مل جاتے وہ اس گھر میں رہ سکتا لیکن رہے گا وہ سب ان پارٹ میں ہے is that understood کون بی بی جی یہ ہے آپ کی کافی بھڑی جلدی لے کر آئی ہو تم وہ جی بیگم صاحب نے ایک کام بول دیا تو تو اس میں دیر ہو گئی ہاں میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جتنے کام میں تمہیں کہے ہیں نا تم گھنٹوں میں کر رہی ہیں ناکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہی تم نے ماف کر دیں جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے کھانا بن جا ہے تو ادھر ہی لی آنا میں کبرے میں ہی کھاؤں گی جی اچھے سنو وہ وہ جو بچہ آیا وہ کہاں ہے وہ جی سرونٹ کوارٹر میں ہے سرونٹ کوارٹر میں تم نے پتہ دیا تھا نا اس گھر کا جی تمہارے بہت پر نکل آئیں کاٹنے پڑیں گے سنو نوکرانی ہو نوکرانی بن کر رہو مالکن بننے کی کوشش نہ کرو سمجھ آگئی ہے جی جاؤ اور وہ جی نیت کو میرے پاس بھیجو جی